السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ پروگرام بہت زبدست ہے روح کی باتیں اور روح کو تازہ کر رہے ہیں اب اس کے پہلے ٹاپک مضمون جو بیس کر لی تھی دعا کے بارے میں اس میں زبدست حضرت نے دعا کی حقیقت کو بیان کیا اور حدیث میں جیسا کہ بہت سارے معاقی ہیں جن کے اوپر دعا کی قبولیت بات ہے اور اس میں ہے کہ نماز کے فوراً بعد فرض کے بعد دعا کی قبولیت کا جو ہے وہ اس پہ بھی وہ بھی بات ہے لیکن آج کل ہم نے دیکھا علیہ السلط والجماعت نے یہ نماز کے بعد خصوصاً فرض نماز کے بعد دعا کو اتر کر دی اور بات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دعا جو کرنا ہے یہ ثابت نہیں ہے ذکر اذکار جو ہے وہ ثابت اور پھر یہ دعا تو کہیں سے ثابت نہیں اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ تو کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے اس وجہ سے یہ اکثر جگہ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ سب لوگوں نے اس کو تر کر دیا ہے کیا اس کا ترک ثابت ہے اور جو کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی ہماری جہرہ نمائی فرما دیجئے وحالیکم السلام بہت شکریہ کال کرنے کا حضرت سے اس کی معلوم کر لیتے ہیں تفسیر اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے اور سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ ہمارے جو ہے مضمون کو جو ہے اپریشیٹ کیا اللہ تبارک وطہر اس کو قبول مذہر فرمائے اور دعا اور دعا کے حوالے سے جو آپ نے بعض لوگوں کا نادان لوگوں کا رویہ بتایا تو میرے لئے تو قیر قابل تعجب بات ہے کہ جو دعا نہیں مانگنی ہے دعا ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی تو یہ رویہ کوئی لوگ رکھتے ہیں گویا کہ وہ تو حدیث سے بالکل نابلد ہیں وہ حدیث کا مطلب صحیح نہیں سمجھے یا حدیث سے نابلد ہیں یا ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ دعا کی حقیقت کیا ہے سرکار دعا رحم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا عدب کیا بتایا ہے کیونکہ ہر چیز کے عداب ہوتے ہیں اس عدب کے تحت مانگی جاتی ہے اور ابودعود شریف کی حدیثیں ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا عدب بتایا کہ دعا اس طرح مانگو کہ یہ ہٹیلیاں جو ہیں یہ تمہاری طرف ہوں یہ اٹیلیاں کر کے دعا نہ مانگو اس طریقے سے دعا مانگو دعا مانگو اور پھر دعا کرنے کے بعد چیرے پہ ہاتھ پھیر لو جیسے قبولیت کا گوہ ہے کہ زبان حال سے اظہار کر لو تو ہاتھ اس طرح دعا یوں اٹھانا پھر چیرے پہ پھیرنا اور یہ سینے کے محازات تک یہ اونچے رکھنا اور تھوڑا سا اس کے درمیان میں فاصلہ رکھنا بالکل ہاتھ ملا کے نہیں تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے یہ دعا مانگنا یہ تو عداب خود حدیث کے اندر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے تو یہ عدب دعا کا اور پھر دعا کی قبولی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ فرض نمازوں کے بعد ترمیزی کی حدیث ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جائے صلات مکتوبہ کے بعد وہ یقین قبول ہوتی ہے اور فرض نمازوں کے بعد اگر آپ دعا نہ کریں تو پھر دعا کرنے کا موقع کونسا ہے نبی نے فرض نمازوں کے بعد دعا کی قبولیت کی بشارت دی ہے بعد صلات مکتوبہ کہ آپ دعا کریں دعا کریں اور دعا کرنے کا عدب یہ بتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے آپ اس طریقے سے دعا کریں اور ترمیزی کی حدیث میں فرمایا کہ نماز کے بعد جو دعا کریں اور پورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا اور پھر اس کے بعد بتایا کہ جو نماز کے بعد فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتا تو اس کی نماز ناقص ہو جاتی ہے ترمیزی کی حدیث میں تو ناقص تک فرمایا اس کی نماز جو ناقص ہے اور اس پر تفصیلی فتوہ جو ہے میرا یوٹیوب کے اوپر موجود ہے کہ اس لئے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی چاہیے اور یہ سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگی اور آپ نے یہ صحابہ نے بھی مانگی آپ نے اس کی تاقید بھی فرمائی کیونکہ قبولیت دعا کا موقع ہے اور دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا دعا مخل عبادہ دعا عبادت کا مغز ہے جب عبادت کا مغز ہے آپ نے پوری نماز پڑھ لی عبادت کر لی جو اصل مغز کا وقت ہے آپ اٹھ کے چلے گا تب ہی تو آج حالت ہماری آپ کے سامنے ہے کہ آج اہل اسلام کی حالت کیا ہے کیونکہ جو مغز ہے چھلکہ لے لیا مغز چھوڑ دیا آپ نے تو آپ کی عبادت کیا ہوئی اس لئے دعا انتہائی اہم چیز ہے اور نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کے تمام یہ تو میں نے بتا ہے ترمز کی حدیث اور اس نماز کو ناقص قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ جو اگر نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کریں تو یہ نماز آپ کی ناقص ہو جاتی ہے یہ تک فرمایا اور اس کا تفصیلی فتوہ میں نے جو ہے وہ لکھا اور وہ آپ کے یوٹیوب پر موجود ہے اس لئے یہ ایسے نادان لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور یہ کہا اور پھر یہ کہ کتنی نالائقی کرتے ہیں این امام نے جب سلام پھیرا اور بیٹھے رہتے ہیں جب امام نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا شروع اس وقت کھڑے ہو کے جاتے ہیں اور یہ تو قرآن کی اس آیت کی خلاف ہو جاتا ہے اللہ زینہ یستقبیرونان عبادتی اور عبادتی سے مراد دعائی کہ وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں مجھ سے دعا کرنے سے سید خلونہ جہنم داخلین وہ اوندے مو جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے تو آپ این دعا ہونے کے وقت میں اٹھ کے اثر جارے ہوتے ہیں اور آپ دعا ہاتھ اٹھا کے نماز کے بعد مانگتے نہیں ہیں تو آپ تو وہ خطرناک صورتحال کے اندر داخل ہو گئے ہیں کہ قرآن نے کہہ دیئے کہ اللہ زینہ یستقبیرونان عبادتی کہ جو لوگ مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں سید خلونہ جہنم داخلین وہ اندے مو جہنم کے اندر گریں گے تو آپ تو خطرناک صورتحال اختیار کر رہے ہیں تو اس لئے بھئی ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور یہ احادیث کا مطلب اپنے اپنے مقام پر صحیح طریقے سوئینا چاہیے صرف اپنے مسلک کا تعصب شوری کرنا چاہیے آجی ہمارا مسلک یوں ہے یہ بیدت وہ بیدت یہ ہر چیز بیدت بنا کے آپ بیٹھے رہو آپ جو سنتوں کا اور شریعت کے یا مشروع امور کا انکار کر کے اپنے آپ کو نقصان میں نہ نہ لیں نہ دوسروں کے لئے برائی کے راستے کھولیں اللہ تبارک و تعالی اس امد کو ہدایت نہ فرمائیں ماشاءاللہ